یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اپریل دوہزار تیس کی اٹھائیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیئے پلوچستان لیبریشن فرنٹ نے مشکے میں پاکستانی فوج کے ایجنٹ بشیر ولد عثمان پر فارنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا ہے بشیر دوہزار پندرہ سے پاکستانی فوج کے لیے مخبری کر رہا تھا بلوچستان لیبریشن آرمی نے خزدار میں کاؤنٹر ٹیریڈزم ڈپارٹمنٹ کے افسر ایس اے چو شربت خان کو جمعیرات کو ہلاک کر دیا ہے حملے میں بم کا استعمال کیا گیا پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے رہنما فاروق حیدر نے کشمیر میں جی ٹونٹی اجلاس کے خلاف چار مئی کو مظفر آباد میں احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے پاکستان پر تنقید کرنے والے کشمیریوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا ہے اس طرح فاروق حیدر مکمل طور پر پاکستان فوج کی بھارت مخالف مہم کا بقاعدہ حصہ بن گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں لیپا ویلی میں لیپا ویلی یوتھ نے ٹوٹی سڑکوں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف اور جنگلات کے تحفظ کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا ہے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر کے شہر پلندری میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ پاکستان سے آنے والا سپیشل آٹا پلندری میں بلیک میں فروخت ہو رہا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی ماتنیات کی لوٹ مار کے خلاف چلاس میں غیر قانونی لیز جاری کیے جانے پر تھک قبائل نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے گینی کی جانب لانگ مارچ کیا اور گینی کے پہاڑ پر کئی گھنٹوں تک مورچہ زن رہ کر مائننگ رکوا دی چہتر سال پہلے اٹھائیس اپریل نائنٹین فورٹی نائن میں کشمیری رہنما غلام عباس اور سردار محمد ابراہیم نے پوری ریاست پاکستان کے آگے سرنڈر کر دی تھی اس لیے اٹھائیس اپریل چار اکتوبر اور بائیس اکتوبر کو پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں سیاہ ترین دنوں کے طور پر منایا جاتا ہے اٹھائیس اپریل کو معاہدہ کراچی ہوا تھا جس میں نام نہات ازاد کشمیر کی طرف سے درجہ دوم کے شہری غلام عباس اور پاکستان کے ملازم سردار ابراہیم نے ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انتظامی طور پر الہدہ کرنے اور پاکستان کے مکمل کنٹرول میں دینے کے معاہدے پر دستغط کیے تھے نائنٹین فورٹین نائن اٹھائیس اپریل کو غلام عباس صدر آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس اور سردار محمد ابراہیم صدر حکومت ازاد کشمیر دونوں نے محکمہ بے وزیر بے محکمہ حکومت پاکستان مشتاق گرمانی کے آگے سرنڈر کر کے معاہدہ کراچی پر دستغط کیے تھے پاکستان کو اگلے سال چار سال میں ستتر ارب پچاس کروڑ ڈالر کا کرز اور سود ادا کرنا ہے لیکن پاکستان کے پاس رقم پیدا کرنے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور آنے والا سال بڑی معاشی تباہی بے روزگاری اور سیاسی ابتری سے مزین ہوگا واضح طور پر ہر چیز نظر آ رہی ہے لیکن پاکستان کے حکمران کبوتر کی طرح ریت میں سر دبا کر بیٹھے ہیں گزشتہ ایک سال میں دس لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں جو کہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں تین سو فیصد کا اضافہ ہے غیر یقینی معاشی صورتحال سے تنگ آ کر بانوے یعنی نائنٹی ٹو تھاؤزن عالی تعلیم یافتہ پاکستانی افراد بھی بیرون ملک آباد ہو گئے ہیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے